نماز پڑھنے والے اگر نماز کی روح سے آشنا ہو جائیں کہ یہ محض اوپر نیچے ہونے کی مشک نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے حضور اپنی نیازمندی کا اظہار ہے اپنے عجز کا اظہار ہے تو پھر نماز ان کو وہ مقام دیتی ہے اور وہ شعور بخشتی ہے کہ جو بے نمازی کے نصیب میں کہاں انسان کے اشرف آزہ اس کے سر میں ہیں بولنے کی قوت زبان سر میں دیکھنے کی قوت آنکھیں سر میں سننے کی قوت کان سر میں سوچنے کی قوت دماغ سر میں سومنے کی قوت ناک سر میں اور یہ سر مالک کے در پہ ہے اور زبان سے بندہ کیا کہہ رہا ہے سبحان ربی العالی مالک تُو سب سے عالی ہے اور اپنا رویہ اور عمل کیا ہے کہ اپنی ناک بھی خاک پہ رکھی ہے پیشانی بھی خاک پہ رکھی ہے اور باقی عذاب بھی خاک پہ ہیں تو گویا عملا یہ بتا رہا ہے مالک مجھ سے نیچا کوئی نہیں اور تجھ سے اونچا کوئی نہیں اور اگر وہ نماز کی روح سے آشنا ہو جائے تو سجدے سے سر اٹھانے سے قبل قبل اللہ سارے اس کے بوجھ اتار دے اس کے مند میں روشنیاں کر دے تو نماز بندگی کا شعور دیتی ہے مند میں چراغن کرتی ہے اللہ کی حضور جھکنے سے بندہ ایسا بندہ ایک عامل بن جاتا ہے کہ پھر وہ کسی اور کے آگے نہیں جھکتا تو اپنی اولاد کو نماز کی محبت دو نماز کی ترغیب دو نماز کی عادت دو اور نماز کا حکم دو اور ان کی عادت راسخ ہو جائے طبیعت میں پختگی کے ساتھ نماز کو اختیار کرنا ان کی طبع میں جم جائے نماز ان کی طبیعت میں نظم پیدا کرے گی ان کو نظم و ضبط کا پابند بنائے گی اور ان کی صحت کی زامن ہوگی اور ان کے باطن کی طہارت کا سبب اور ذریعہ ہوگی اس لئے کہا کہ اللہ کی حضور جھکنا نہ بھولنا اور نماز قائم کرنا نماز کا تعلق اپنے آپ سے ہے کہ وہ اپنے آپ کو سوارتا ہے تقرب اللہ کے لئے اس کی اپنی عملی کوشش ہے بندے اور خدا کا ایک ربط ہے نماز اسی طرح یہ خیال کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے اس سے بھی تہذیب نفس ہوتی ہے باطن کی تربیت ہوتی ہے انسان ایک حصار میں آ جاتا ہے ایک پہرے میں آ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور پھر وہ قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہے وہ اچانک لوگ بیٹھے ہوئے ہونا تو آج کا لیے سوشل میڈیا اگر زمانہ ہے تو کوئی کیمرہ سیدھا کر رہے تو ایک دم مرتب ہو جاتے ہیں اس لئے کہ اب ہماری تصویر آنے والی ہے یا کوئی کسی کو کہے کہ جناب آپ لائف جا رہے ہیں تو وہ بالکل اپنی حرکات سکانات منظم کر لیتے ہیں کپڑے سیدھے کرنے لگ جاتے ہیں اس لئے کہ ہم لائف جا رہے ہیں وہ لائف چاہے پانچ آدمی دیکھ رہے ہیں چاہے دس آدمی دیکھ رہے ہیں لیکن پھر بھی چونکہ ہم لائف جا رہے ہیں تو اپنی حرکات سکانات مرتب کر رہیں گے منظم ہو جائیں گے اور جب یہ یقین ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں یہ ساری حرکتیں وہاں لائف جا رہے ہیں تو پھر دل میں برا خیال بھی آنے لگے گا تو اس کو رکیں گے کہ میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے پھر بولی بھی مرتب ہو جائے گی پھر رویہ بھی مرتب ہو جائیں گے طرز معاشرت بھی منظم ہو جائے گا آنکھیں بھی نہیں بھٹکیں گے خیال بھی نہیں بہکیں گے سوچیں بھی آوارہ نہیں ہوں چاہے آپ بند کمرے میں کیوں نہ ہوں پھر بھی منظم رہیں گے اس لیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ یقین زندگی کو منظم کرتا ہے تو اس کا تعلق بھی انسان کی ذات سے تھا نماز سے بھی تہذیب نفس ہے اللہ سے تقرب حاصل ہوتا ہے اب کہا تو خود غرض نہ بننا کہ اپنے آپ کو سوار لیا اور کافی ہے نہیں لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دینا وامر بالمعروف ونہا ان المنکر لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا یہ مومن کی زندگی ہے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا